برس رہے آفت کے پانی کی جی ہاں بھوپال میں خبر یہ ملی کہ پردیش کے اکیس زلوں میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا اور اندور بھوپال سمیت پردیش کے اکیس زلوں میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا جس میں سیہور نرمدہ پرم پندھرنا میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا اس کے علاوہ خندوا بیتول بارگھٹ میں بھی بارش ہوگی اس کے سنبند میں الٹ جاری کیا گیا بھوپال کے کولار کلیہ سوٹ باندھ میں جلد ستر بڑھ گیا ہے اور نرمدہ پنم کے تاوہ شہیڈول کے باندھ ساگر باندھ میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے کھنڈوہ کے اندیرہ ساگر میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ ندیاں ہیں جہاں پر باندھ بنے ہوئے ہیں اور ان باندھوں میں لبا لب پانی آ چکا ہے اور اب بارش کو لے کر جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس سے بھی یہ سندیش مل رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اور بارش ہو سکتی ہے جس میں ندیوں کا جلد ستر تو بڑھ گا ہی باندھوں میں اور پانی آئے گا پھرال جو جانکاری مل رہی ہے وہ 21 زلوں کے سمبندھ میں بتائے جا رہا ہے کہ اور بارش ہوگی لگ بگ تین سے چار دن لگاتار بارش ہوتے رہنے کی جانکاری مل رہی ہے جس میں اگر زلوں کی بات کریں تو سیہور، نرمدہ پرم، پاڈھونہ، کھنڈوہ، بیتول، بالا گھاڑ یہ وہ جلے ہیں جہاں پر بھاری بارش کی جتابنی جاری کی گئی ہے وہ پال کے کولار اور کلیہ سود باندھ میں جلد ستر بڑھ گیا جبکہ نرمدہ پرم کے تبا اور شیڈول کے باندھ ساگر باندھ میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے اور کھنڈوہ میں انکارشور دھام کے پاس ستر اندرہ ساگر باندھ میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے اور بارش کو لے کر کیا کچھ ستتی رہے گی یہ جانکاری اور وستار پوروک آپ تک پہنچائیں گے موسم بھاگ کا کیا کچھ ہے پوروانوان بتائیں گے آگے بھی اور فیلال جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ 21 جلوں میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ بھاری سیعتی بھاری بارش ہونے کی سنبھاؤنائیں ہیں اور ایسے میں جو تیاریاں ہیں پرشاستک ستر پر تو رہیں گی ہی نیجی ستر پر بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے اور بارش کے چلتے ہونے والی پریشانی سے بچاو پہلے ہی کر لینا اچھت رہے گا چکی ابھی کچھ اور دن اسی طرح سے تیز بارش ہوتے رہے گی اور پوروانوان موسم بھاگ کے طرف سے جتایا گیا ہے بات کریں گے ہمارے سیوگی واسو چورے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واسو کیا کہہ رہا ہے موسم بھاگ 21 جلوں کے لیے الٹ جاری کیا گیا ہے بلکل دیکھیں 21 جلوں کے لیے مدپدیش کے الٹ جاری کیا گیا ہے یہاں پر بھاری ستیج بارش جو ہونے کا آنمان ہے وہ جتایا گیا ہے اور لگاتار کئی طریقے کے جو سسٹم ہے وہ ایکٹیف ہو رہے ہیں جو مدپدیش میں لو پریشار ایریا کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اچھی بارش کا دور جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے مہاکوشل کا علاقہ ہو وندے کا علاقہ ہو بھوپال کا علاقہ ہو مالوہ نمار یا گولیر چمبل کا چھیتر ہو اب سب ہی جگہ جو مانسون ہے وہ سکری ہو گیا ہے اور بیتے دنوں جو بارش ہوئی ہے اس کا اثر بھی آشش دکھنے لگا ہے کئی جو مدپدیش کے مہتپون ڈیم ہے پرموک ڈیم ہے جہاں سے سال بھر پانی کیا پورتی ہوتی ہے چاہے وہ کھیتی کسانی کے لیے ہو اسے چائی کے لیے ہو یا پھر پیجل کی ویوستہ کے لیے ہو یا پھر انڈسٹریل یوز کے لیے ہو وہاں پر اب جو وارڈر لیول ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا ہے اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ تمام سارے جو سیسٹم بن رہے ہیں یہ مدپدیش میں آنے والے سامنے میں اچھی بارش کر آئے ہیں اور ہمارے جو ندی ہے تالاب ہیں باندھ ہیں وہ لبا لب بھر جائیں تاکہ آنے والے سامنے میں کسی بھی طریقے کی پانی کی کوئی سمسیاں نہ ہو کلت نہ ہو جی بلکل لواسو آپ رہے گا ہمارے ساتھ آگے بھی کچھ خبروں پر ڈیٹیلز آپ سے لیں گے اور بارش کو لے کر جو پوروان وان بوسم بیباگ کی طرف سے جتائے گے اس کے لیے لوگوں کو alert رہنے کی آوش رکتا ہے